اللہ الرحیم علم پر مابلی معیشت اب ہمیں مختلف معیشت کے علوم کی گول گلیوں سے نکل کر کچھ شہرہ پر قتم جمع برہانے ہوں گے جو آج کی دنیا میں بائیدار ترقی کا ذریعہ سمجھی جاتے ہیں تحریر وزوان احمد تاریخ غریبوں کی بفتہ افلاس کے نوحے بھوک کا برہنا رکس جبل کے زندہ پیٹ کی آگ سیاستدانوں کے دل پڑے نعرے ڈھوٹے وادے اور دعوے دہائیوں کا چکر مگر دہائیاں آج بھی ہر طرف یہ کیسا سماج ہے یہ تو آگے بڑھنے کی بجائے پیشے کی طرف جا رہا ہے امیر امیرتر اور غریب غریبتر ہوتا جا رہا ہے غریب کی آواز اس کے حالت کی تنگنائیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ پنسنے لگی ہے بلکہ اب تو اس کی سانس بھی اکھننے لگی ہے شاید اسی لیے ہمارے حکمران اب یہ ناراض زیادہ شکر سے رکھانے لگے ہیں کہ ملک سے غریبت جد ختم ہو جائے گی ظاہر ہے کہ جب غریب ہی نہیں رہے گا تو غریبت کیسے باقی رہے گی باقی رہے نام اللہ کا من کلی پانی غریبت کے بارے میں کی گئی ایک تحقیق کے نتیجے میں یہ طرف حقیقت سامنے آئی ہے کہ ہٹ تیسرا پاکستانی غریبت کی گرفت میں ہیں یعنی تقریباً چھے کروڑ افراد خطے افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بلوچستان کی نصب سے زائد سین کی تیتیس خیبر پاکستان خواہ کی بتیس اور پنجاب کی انیس فیسد عبادی اس طورتحال کا سامنا کر رہی ہیں یقیناً یہ اداد و شمال خوفنات ہیں مگر منصوبہ بندی کے لیے ان کی بہت ضرورت ہے لیکن ہماری حکومتوں نے شرمندگی سے بچنے اور عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے گروپت سے متعلق حقیقی اداد و شمال کبھی قوم کا سامنے پیش نہیں کیے حالان کی حقیقت یہ ہے کہ ملک میں وقت گزرنے کے ساتھ مراعات یافتہ اور پس ماندہ افراد کے درمیان خلاف پرشاہ چلا جا رہا ہے دوسری جانب حکومتیں مسلسل انتہائی ضرورت مندوں کو فسوسی پیکٹیز کے لالج دیتی رہی ہیں جس کا انجام سماجی سیاسی اور اکثر لسانی تناؤں پغاوت اور عسکریت پسندی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ایک سادی ماہرین کے مطابق موجودہ دور میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گروپت ہے جس کی وجہ مہنگائی میں روز بے روز اضافہ دولت کی غیر مساوی تقسیم وسائل کی کمی بے روزگاری اور باگتی ہوئی آبادی ہے تحقیقی اداد و شمال کے مطابق پاکستان میں گروپت کی شرم میں روز بے روز اضافہ ہو رہا ہے غریب خاندان اپنے مسارفے زندگی پورے نہیں کر پاتے اور گروپت کے سمندر میں گھوتے لگاتے لگاتے پھر آخر دھوپ جاتے ہیں چار سے پانسو روپے یومیاں کمانے والا شرد بیوی اور کم از کم چار بچے پر مچمک خاندان کا خرد آخر کیسے بورا کر سکتے ہیں لیکن صد افسوس کہ ایسے کروروں افراد ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کی یومیاں آمدن کس سے بھی کم ہے ایسے لوگوں کے پاس خود خوشی کرنے خیراتی اداروں سے مدد لینے یا چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا غربت کی دندل میں ایسے خاندانوں کے بیشمار بچے یا تو سرکوں کے کنارے بیک مانگتے ہیں یا ایسے مدارس میں اپناہ لینے پر مجبور ہیں جہاں کم از کم خوراک اور رہائش کی سہولتیں میرسر ہوں تقریباً پچیس برس سے بعد مفادرست گروہ دہشت گردوں کے نیٹورک سے منسلک ہو گئی ہیں دہشت گردی کے اسباب پر تحقیق کرنے والے مہینین غروفت کو جس کی ایک اہم وجہ قرار دیتے ہیں ہمیں یہ حقیقت پراموش نہیں کرنی چاہیے کہ فاکو مارتا انسان چند سکھوں کے عوض ضمیر فروشی پر تیار ہو جاتا ہے غروفت کے ساتھ مہنگائی بھی لوگوں کا جینہ دو بار دیئے ہوئے ہیں ایک ایر ملکی ادارے کے سروے کے ربورٹ پر مطابق اکثر پاکستانیوں کی آمدن کا تقریباً پچاس فیصد اوراک پر خرچ ہو جاتا ہے بعد ماہرین کی مطابق یہ ربورٹ حقیقت کی پوری اکاسی نہیں کرتی اس وقت ایک عام گھرانے کی کچن کا خرچ پندرہ سے بیس ہزار اپیر تک پہنچ گیا ہے چار اپراد پر مشتمل گھرانے کے ناشتے اور دو وقت کے معمولی اور بالکل سادہ کھانے کے افادات کے حساب لگائیں تو یہ رقم مہانشاہ چھے سٹھ پر بانتی ہے جن لوگوں کی مہانہ آمدن تیس یا چالیس ہزار مہانہ ہے ان کے بارے میں تو یہ کہنا ضرورت ہے کہ ان کی آمدن کا نیس سو چیستہ فراکبر خرچ ہو جاتا ہے لیکن جن کی مہانہ آمدن بارہ تا اٹھارہ ہزار روپے ہے وہ کس طرح اپنے سفید کوشی کا برم لگتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے پاکستان کی یہ غربت فطری نہیں ہے نہ ہی قدرتی آفاد اور حوادث کا اس کا اصل سبب ہے اگرچہ لاکھوں لوگوں کے بیگر ہونے میں زلزلوں اور سلابوں کا دخل ضرور ہے مگر یہاں غربت کی اشارہ تقریباً اب بھی وہی ہے جو زلزلوں اور سلابوں سے پہلے تھی ایک ریپورٹ کے مطابق انیس سو چونسٹ میں بھی پاکستان کے ایک تہائی لوگ غربت اور افلاس کا شکارت تھے آج بھی یہ تناسب تقریباً اتنا ہی ہے یہ غربت دیہا تک محدود نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی اکثریت ان غریبوں کی ہیں جو دو تین عشرے پہلے متوسط دردے کی زندگی گزار رہے تھے اور پھر رفتہ رفتہ غربت کی سطح پر آگئے ہیں ہمارے لوگوں کو خیرات کی نہیں بلکہ ٹھوس، مصر اور قابل عمل منصوبوں کی ضرورت ہیں ہماری آمنن کا خطیر حصہ دفاع اور کرزوں کی ادائیگی پر خلط ہو جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ زراعت، سنت اور تجارت کے شعبوں میں انقلاب لائے بغیر ملک کو ترقی دینے کا نعرہ لگاتے ہیں وہ خوشحالی کا موجزہ غیر ملکی سنمایہ کاری کا زور پر دکھانے کے گواہش من ہے غیر ملکی سنمایہ کاری اپنی جگہ پر مگر اس سے کہیں زیادہ ضرورت ملک میں موجود وظائر کو استعمال کرنے کی ہے ملک کی نصف آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے جس پر چند زمینداروں اور جاگیرداروں کی جارہ داری ہیں ان چند خاندانوں کو چھوڑ گا ملک کے کروروں غریب زمینوں کو اپنے خون پسینے سے سائنکے ہیں اور بذلے میں بے مشکل دو وقت کی روٹی حاصل کر باتے ہیں ہمیں ذریع نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہوں گی ملک کا لاکھوں ایکر رکبہ بنجر پڑا ہے تریاز سوک رہے ہیں نہرے خوشک ہیں ہمیں اس کا پائے دار حال تلاش کرنا ہوگا آپ پاشی کا نظام بہتر بنا کر لاکھوں ایکر بے کاری بے کار پڑی ارازی اگر محنت کشوں میں ان کی حیمت اور استقاعت کے مطابق تقسیم کرتی جائے تو بے شمار افراد برسرے روزگار ہو جائیں گے انہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ضرورت نہیں پڑے مہنگائی بے روزگاری اور کبھی نہیں ختم ہو سکتا سیکیورٹی گارڈ غیر معمولی گوٹو گول طبقہ اشرافیہ کے لیے الگ رہشی آبادیوں کی تعمیر جیسے جگرامات میں دونوں طبقات کے درمیان بہت بلند فصیل حائل کر دی ہیں چند ہاتھوں میں سرمایہ کا اقتقاض صورتحال کا مزید گمبیر بنا رہا ہے عالمی فلاہی ادارے اکس خیم کے مطابق دنیا کے ایک فیصد امیر لوگوں کے پاس دنیا کے 99 فیصد احساسیں ہیں یہاں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد افراد کی آمدن اتنی ہے کہ انہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے لیکن صرف 25 فیصد لوگ ٹیکس دیکھتے ہیں اوستن نو نو لاکھ ڈالر کے احساسے رکھنے والے ساٹھ پیسد سے زائد اداکین پارلیمان ٹیکس ادا نہیں کرتے جہاں غریب آدمی امیروں کو سبسٹی دے رہا ہے یعنی کلیل آمدن کے باوجود غریب اشیائی صرف پر بھاری ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں بڑے کاروبار سنتی یونٹس اور جاغیروں کے مالکان نہ صرف اپنے زمیں واجب ادا ٹیکس ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے سیاسی و کاروباری تعلقات دن سے قلد لینے اور پھر اسے معاف کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مہارین کے مطابق پاکستان میں غزائی آدم تحفظ کی شرح بہت بلند ہو چکی ہے اور اب یہ خطرناک ہاتھ تک پہنچ رہی ہے ان کے مطابق ملک اپنی تاریخ کے مشکل ترین جوڑ سے گزر رہا ہے ایک جانب سیاسی انتشار ختم ہونے کو نہیں آ رہا دوسری جانب اسے افراد ازار قراب ساری صورتحال قدرتی آفاد اور برے طرز حکمرانی کا سامنا ہے ایسے میں عوام کی اکثریت اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ اگلے وقت تکھانے کا انتظام کیسے کرے گی ملک کی نصف سے زائد آبادی قرار کے عدم تحفظ ہون کی کمی اور ناکافی غزائیت کا شکار ہے وہ جو یومیاں ایک ڈالر سے کم کماتے ہیں جن کا کھانا سے ایک نان چپاتی اور چائے پر مشمن ہوتا ہے جہاں وہ مرچ اور پیاز پر گزارہ کرتے ہیں ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں لیکن متوسط طبقہ بھی روزانہ متوازن غزار نہیں کھا سکتا پاکستان نے اقوام مداردہ کے دہت ملینئیم ڈیویلیپمنٹ گوز ایم ڈی جی کے مائدے پر دستخط کیا ہے جس کی روح سے وہ بھو ختم کرنے کا پر بند ہے لیکن آپ سوچ کہ پاکستان یہ حدف بھی حاصل نہیں کرتا اور پہلے کے مقابلے میں ملک میں موک بار گئی ہے مہارین کے مطابق اگر اگلے پانچ برس تک تمام متعلقہ عوامل مثلا موسمیاتی تبدیلیوں کی رفتار عبادی میں اضافہ اور سیاسی سرطحار اسی طرح رہی تو غزائی عجم تحفظ کی موجودہ شرح 63 تا 65 فیصد ہو جائے گی جو بہت خوفناک بات ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک میں غربت اور غزائی عدم تحفظ کے حوالے سے سب سے عام بات یہ ہے کہ ہماری اقتصادی نمو بہت سوس ہیں اس کی وجہ سے ملازمت کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے ہیں پاکستان میں غزائیت کی کمی یا پوشیدہ بھوک بھی خطرناک ہاتھ تک بر رہی ہے ہماری چوبیس پیسد عبادی کو غزائیت کی کمی کا سامنا ہے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ اگری کلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں پانچ اشاریہ سینٹس ملین افراد غزائیت کی کمی کا شکار ہیں ہماری عبادی میں کئی طرح کے غزائی اجزاء کی کمی ہے جن میں پروٹین سے لے کر آئیوڈین پولاد وغیرہ تک کی کمی شامل ہے یہاں بھی غروت اہم وجہ ٹھہرائی جاتی ہے کیونکہ عبادی کے بہت بڑے حصے کو افراد نیئسر ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو اس میں زوری غزائیت نہیں ہے پھر کھانے پینے کی اشیاء کے اسمان سے باتیں کرتے ہوئے نرخ بھی نرخ سے بھی غریب افراد شدید طور پر متاثر ہو رہے ہیں مہارین کے مطابق یہ مسئلہ اب آنگامی سوچ تیار کر گیا ہے اس مسئلے کے حال میں مزید تحقیل بہت تباہ کن ثابت ہوگی بری ریاستی اور سرمایہ کاری حکمت عملے کے نتیجہ لیکن یہ تو سب تو نتائج ہیں ان بری ریاستی اور سرکاری حکمت عملیوں کا جو ہم نے اب تک ترتیب دی ہیں جب ترجیحات ہی غلط ہوں تو نتائج کیا سے اچھے نکل سکتے ہیں ہمیں بے حسیت ترقی پذیر ملک جن ترجیحات کا تحیم کرنا چاہیے تھا وہ تو ہم آج تک نہیں کر رہے تو حقیقی تبدیلی اور پائے دار ترقی کا خواب کیا سے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے تعلیم اور انسانی وسائل کی ترقی سائنس اور ٹیکنالوری اور ترقیق اور ترقیقے ہو کے لیے وفاق اور صوبے ہر برس اپنے میزانیوں میں کتنی رکوم رکھتے ہیں چند برسوں کے اداد و شما دیکھنے ہماری پسماندگی کا سبب خود بے خود سمر میں آ جائے گا اللہ حافظ